لا جواب قسم کی بیٹنگ کی ہے شبمن گل نے بھائی صاحب اور اپنی پانچویں او ڈی آئی کی سینچری بنا دیا ہے بنگلہ دیش کے حلاف اور یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ اس کو بولتے ہیں بڑا پلئیر فرس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس تو کرتے ہیں نپال کے حلاف سو ٹھیک ہے لیکن جو اصلی کلاس ہوتی ہے جو ریجنل فرس کلاس ہوتی ہے وہ کرتا ہے جی ایک ٹف کنڈیشن میں بنگلہ دیش کے حلاف سو کہ شبمن گل نے جس طرح کی ایننگ کھیلی اور پورا میچ کو لے کے چلے دیکھیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے مطلب کانفیڈنس لیول بھرابا اس کے اندر اپنا نیچرل گیم کھیلتے ہیں گل کی میں تعریف ضرور کروں گا دیکھیں سب سے اور آپ کہاں کھیل رہا ہے ایک اتنی بڑی ٹیم میں اور اس کے بعد آپ اس میں ہیرو بن کے جاتے ہو اور مطلب آئی میر اس کانفیڈنس کی انتہا ہے ایک کانفیڈنس کی انتہا ہوتی ہے نا وہ فیس سے پتہ چرتی اور پھر اوپن کرنے جا رہے ہیں آپ تو آئی ٹنک میرے خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی کلاس ہے جو آگے جا کے کئیوں کو میں سے رولا بھی سکتی اور جو کہتے ہیں نا کہ بھائی پرنس 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 اس کو پرنس کا نام اس لیے دیا گیا واقعے میں یہ بندہ شہزادہ ہے بھائی اور اس نے اس سال میں لا جواب کھیلے جہاں ان کی سپن بالنگ جہاں ان کی فوسٹ بالنگ ڈومینٹ کاری ہوتی ہے وہ وہاں سو کرتا ہے اور اس کو پھر ملا دیا جاتا ہے ایسے ویرات کولی کے ساتھ اور ویرات کولی خود بھی کہتے ہیں کہ وہ اگلا ویرات کولی بننے جا رہا ہے شمین گل کی بیٹنگ کیا بات ہے کیا انہوں نے اندھا بیٹنگ کا مزارہ کیا سفر دست بلے بازی یار بڑا اچھا ٹیلنٹ لگ رہا ہے مجھے اس اچھے کے اندر جائے ہند دوستوں ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بھارتی ٹیم کے یوہ بلیباد شبمن گل نے اپنے ونڈے کریئر کا پانچوہ شتک ٹھوک دیا ہے پچیس ورشیہ گل کے لیے یہ شتک اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہ وپرت حالاتوں میں آیا ایشیا کپ دو ہزار تئیس میں شکرووار رات بانگلہ دیش کے خلاف جب روہت سوری کمار جیسے تمام سورماوں نے گھٹنے ٹیک دیئے تب وہاں شبمن گل کریج پر اکیلے ڈٹے رہے کہر برپا رہے بانگلہ سپنرز کو پوری سمجھداری کے ساتھ کھیلا ضرورت کے مطابق سنگل ڈبلز دوڑے تو کمزور گیندوں پر بڑی ہٹ لگائے گل نے 49-وے اوور میں تیج گیندباز تنجیم حسن کی دوسری بول پر دو رنج چُراتے ہوئے یہ مقام حاصل کیا اپنے پانچوے شتک کے لیے انہوں نے 118 گیندوں کا سہارا لیا شتکیے پاری میں گل نے چھ چوکے اور چار چھکے مارے شبھم گل کی یہ صرف 32-ویں ونڈے پاری ہے اور اپنے چھوٹے سے کریئے میں وہ اب تک 5 شتک اور 8 اردشتک لگا چکے ہیں جب پوری بھارتی ٹیم کا سکور 171 رن تھا تب اس میں اکیلے 100 رن شبھمن گل کے بلے سے نکلے اس پاری کے دوران یوہ بلے باز نے کئی ریکارڈز بھی اپنے نام کیے جس میں سال 2023 میں 1500 سے زیادہ انٹرنیشنل رن سال 2023 میں 5 جوڑ انٹرنیشنل شتک سال 2023 میں 1000 سے زیادہ ونڈے رن شامل ہے شبھمن گل اس سال ایک ریکارڈ کے ماملے میں ویرات کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے گل نے اس سال 36 پاریوں میں 6 شتک مارے ہیں جس میں سے چار ونڈے ایک ٹیسٹ اور ایک شتک ٹی بیس میں آیا ہے وہ سال 2023 میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل شتک لگانے والے بلے باز بھی بن چکے ہیں انہوں نے اس ماملے میں ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑا ہے ویرات کے نام 2023 میں 22 پاریوں میں 5 شتک ہیں ویرات نے حال ہی میں پاکستان کے خلاف ناباد 122 رنوں کی پاری کھیلی تھی حالانکہ بانگلہ دیش کے خلاف یہ کھلاڑی ریسٹ پر ہے شبھم گل کی اس شاندار پاری پر پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں دو سکور پورے کر لیے اور شبھم گل کی یہ جو آؤ ڈی آئی کی پانچویں جو آؤ سینچری ہو چکی ہے یس یس لا جواب قسم کی بیٹنگ کی ہے شبھم گل نے بھائی صاحب اور اپنی پانچویں آؤ ڈی آئی کی سینچری بنا دی ہے بنگلہ دیش کے خلاف اور یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ اس کو بولتے ہیں بڑا پلئر اور جو کہتے ہیں نا کہ بھائی پرنس 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 اس کو پرنس کا نام اس لیے دیا گیا واقعی میں یہ بندہ شہزادہ ہے بھائی اور اس نے اس سال میں لا جواب کھیلے اور بے الکل گریگرڈ کی جو دنیا ہے بھائی اسے حیران کر کے چھوڑ دیا ہے اور سب کو یہ بتا دیا کہ بھائی میں صرف باتیں نہیں کرتا اور میں صرف جب رینکنگ میں نمبر ٹو پہ نہیں ہوں بلکہ میں پرفارم کرتا ہوں میں جب بڑے میچ میں کھیل کے بتاتا ہوں پاکستان کے حلاف یہ بندہ کھیلا نیپال کو اس نے مارا اور آج بنگلہ دیش کے حلاف جو وہ ون مین آرمی کا کردار شبمن گل نبار ہے اور لا جواب اس کے شارٹ آپ نے دیکھی کیا کمال کے رینج آف شارٹ آپ اس کا دیکھیں آپ وہ جو شاکیب کو ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھکا لگیا تھا وہ کیا لا جواب شارٹ تھا پھر جو وہ لیک سائیڈ بھی شارٹ لگایا لا جواب شارٹ پھر کور ڈرائیوز جو کھیلے یعنی کہ بلکل جو وہ اس اننگز میں ایسا لگا ہی نہیں کہ شبمن گل جواب ایک منٹ کے لیے جو مشکل میں تھے لا جواب قسم کی بیٹنگ کی ہے اور جو ان کے ایٹرز تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ شبمن گل جواب بڑے میچ میں نہیں کھیلتا امداباد میں صرف کھیلتا ہے ان کے موہ کے اوپر یہ تماشا ہے بھائی اور دل جیتے ہیں بھائی صاحب اس بندے نے اس ایشیا کپ میں خاص کر کے جو پاکستان کے لاویننگز تھی نا وہ ایک انبیل پیپی کلی گھنٹا جو نیپال خلاف ڈیڑھ سوکار کے اپنے آپ کو سنگے مار مار کا پتھر سمجھ رہا تھا وہ تو سار نمبر ون پوزیشن سے آپ گٹر میں پھینکا جائے گا وہ نمبر ون پوزیشن سے آپ گٹر میں پھینکا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شبمن گل نے مار دیا سو شبمن گل آیا ہویا دوسرے نمبر پہ گھنٹا آیا نیچے گھنٹا آیا نیچے تو کیا ہوا گھنٹا باج گیا right hand side is equal to left hand side میرے گھنٹے کا king میرے گھنٹے کا king میکنٹے کا king گھنٹے کا king آ گیا ونڈے رینکنگز میں نیچے شبمن گل چلا گیا میرے گھنٹے کا کینگ میرے گھنٹے کا کینگ میرے گھنٹے کا کینگ یہ یہ جو یہ کرکیٹ ہوتی ہے یہ نہیں کرکیٹ ہوتی کہ آپ نپال کا ڈومینیٹ کر لو آپ افغانستان کی تٹھی ٹیم کو ڈومینیٹ کر لو چھوٹی موٹی ٹیمو کا یوگانڈا لوڈا پال اور خودا چوگستان کی ٹیمو ڈومینیٹ کر لو بعد میں پتا چلے کہ وہ جو اب انڈیا آئی ہے سامنے وہ تو ہمارے تھی ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ساتھ ہوا گیا یہ تھا نہیں تھا کرنا کرنا تھا تو انڈیا کے لئے پرفارمس دینی تھی کرنا تھا تو کل پاکستان کو سری لنکا سے جتواتے انڈیا آج ہارا سہیا بنگلہ دیش سے لیکن انہوں نے اپنی بینچ سٹرائی کی ہے انڈیا ہارا سہیا بنگلہ دیش سے لیکن انہوں نے اپنی بینچ سٹرائی کی ہے بنگلہ دیش کی کیا اوقات تھی کہ انڈیا اپنی فل سٹرائی کے ساتھ آ تھا اور یہ جہاں وہ میچ جو ہے وہ بنگلہ دیش جیت جاتی بات یہ ہے نا بات یہ ہے کہ انڈیا اگر اپنی فل سٹرائی ساتھ کیا تھا کنگ کولی آتے کل دیپ یادو بالین میں آتے جو سپیت بومرہ محمد سراج تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا رییکشن شبھم گل دوارہ کھیلی گئی شاندار پاری کو لے کر آپ کی رائے میں ایشیا کپ میں کیا شبھم گل شتک لگا پائیں گے یا پھر نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھے ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند